اسلام کو ویورز سعودی رب میں اب گاڑیاں بھی نہیں خریدی جا سکتی ہیں سعودی ادارہ برائے ٹرافک پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی قسم کا چالان ہوتا ہے اور اس کی ادم ادائی کی صورت میں آپ گاڑی نہیں خریدی سکتے یعنی گاڑی کی خرید و فروف بھی اس صورت میں ممنوع ہوگی اگر آپ کے اوپر کوئی ٹرافک چالان موجود ہے اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا ٹرافک پولیس نے وہ تنبہ کر کے الرڈ جاری کر دیا ہے کہ ٹرافک چالان کی موجودگی میں گاڑی کی ملکیت کی منتقلی بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ گاڑی کی ادائیگی کیے بغیر گاڑی خریدنے کی کاروائی یعنی چالان کی ادائیگی کیے بغیر آپ گاڑے خریدنے کی جو کاروائی ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کا چالان ریکارڈ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے ٹرافک پولیس نے ایک شہری سے انہیں ٹرافک پولیس سے اس افسار کیا ہے کہ گاڑے خریدنے اور اس کی ملکیت اپنے نام کرانے کے لئے چالان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے اس پر ٹرافک پولیس نے جواب دیا ہے کہ گاڑی کی خنداری ہو یا گاڑی کو اپنے نام پر منتقل کرنا یا اس کے فروخت کرنا اس ساری کاروائی میں آپ کے اوپر کسی قسم کا چالان نہیں ہونا چاہیے چالان کی ادائیگی کی اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے لئے ایک کاروائی ناممکن ہو سکتی ہے پہلے آپ اپنی چالان پھل کریں گے یا ان کو ادائیگی کو شیور کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ گاڑی خرید سکتے ہیں یا گاڑی کو اپنے نام پر منتقل کر سکتے ہیں کسی بھی حالت میں گاڑی کی ملکیتی کارڈ کو جسے استعمارہ کہا جاتا ہے سعودی مملکت میں اس کی منتقلی سے قبل خریدار وہ گاڑی حوالے نہیں کی جائے گی پرانی یا نئی گاڑی کا ملکتی کارڈ خریدنا اپنے نام منتقل کرائے جانے کے لئے ضروری ہے کہ صاحب کا ٹرافک خلاف ورزنوں پر ہونے والے جالان مکمل طور پر ادا کیا جائیں